اکمل بھٹی چیرون میپ نے کہا ہے کہ پاکستانی حکومتیں ہمیں شام عذبی انتہا پسندوں اور دہشتگردوں کے سامنے بے بس نظر آئیں اور ان کے در سے معصوم انسانوں کو جانے گماتے برداشت کیا گیا اور حکمران اور حکومتی ادارے خاموش تماشائی بنے رہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ایسے واقعات کا متحمل نہیں ہو سکتا اس لئے حکومت انصاف کی فراہمی کے ادارے ان واقعات کو فوری روکنے کے لیے ٹھوست اکتامات کریں اور عوام کو تحفظ فراہم کریں انہوں نے کہا ہے کہ کراچی میں ایک مسیحی خاتون افسر کسٹم محکمہ میں پرائیوٹ ایجنٹ کی گاڑی کا داخلہ روکنے پر تہینے رسالت کے مقدمے میں ملوث کرنے کی دھمکیاں دی گئیں جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے وینورٹیز الائنس پاکستان کا موقف ایسے واقعات سے مزید مضبوط ہوتا ہے کہ احانت دین اور بلاس فہمی قوانین کا بیدرگ استعمال ہونے سے اقلیتیں بلکل گیر محفوظ ہو جاتی ہیں اس لئے حکومت ان قوانین کی گلت استعمال کو روکنے اور ان قوانین کا ذاتی مقاصد کے استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت قوانین بنائیں اور انہیں سزا دیں جو تو انہیں سالت کا جھوٹا مقدمہ کراے گا اس کو بھی پولیس پکڑ گی ہے جان سے مارے بیٹھوں میں ماروں گا مار دوں گا میں تو پاگل ہوں میں تو کاڑ کے بھیگ دوں گا بھی کسی کو بھی کاڑ دوں گا چلو جی کاڑ دو کس کو کاڑ دو گا تو کس نے کی ہے گاڑیاں غلط چھوڑواتے ہو تو ان کو نوپو نہیں کیا آپ لوگوں پس یہی ہے کہ چلو یہ کرسین ہے اس کو ہم نا تو انہیں سالت میں ظلیل کرتے ہیں تو کر دو ہزت ہوتی ہے کھانا پینا ماننا جینا سب کچھ ہے ہاں اس میں تم نے ایک عشو ڈالی ہے ایک آدمی کی عزت ہوتی ہے چلو آپ لوگ سارے نا لکھ کے دے دو کہ گاڑی چھوڑ دو میں ابھی چھوڑ دوں گی یہ جو سونے رہے ہیں سب آپ کی گاڑی میں نے روکی ہے تو آپ کیوں لے کر گئے آپ گاڑی ابھی باہر لے جائیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کو جھوٹے تو انہیں سالت کے کیس میں بند کرا دوں گا تو آپ میں حلفیاں کہتی ہوں کہ مجھے بند کرا دو آپ کیوں پر آپ کیوں پر اب یہ تو انہیں سالت کے کیس میں بند کروائیں گے تو آپ کی گاڑی اندر جائے گی ورنہ نہیں جائے گی آپ گاڑی نکالیں ورنہ میں اپریوں کو کال لگا دوں گی گاڑی نکالیں آپ کو اور جس میں جو کیس کروانا کروائے گا اس ملک میں تم لوگوں پاس یہ ہی ہے اور کرشنوں کو تم یہ تو انہیں سالت کی باہت کیسے کر دی ہوں ہزاروں گاڑی کریں اس میں تو انہیں سالت تو آپ لوگ کر رہے ہو جو لیگل بے میں چلتے ہی نہیں ہو جو قانون پر عمل ہی نہیں ہونے دیکھتے ہیں میری گاڑی آپ پسکر ہوئی ہیں آپ کی وجہ سے وہ تو انہیں سالت کا جھوٹی بات کر رہا ہے آپ کا اس سے کیا اوروں کی گاڑیاں بھی آرہی ہیں تو نکال دو نا ان کے نمبر دو نکال دو سب کے نمبر دو ہم نکال دیں آپ کی ساتھ اس کا کیا ایسا لینے دینا آپ کی کھاتے تو انہیں سالت کا بڑھ جوز کر رہا ہے آپ کیا ادھر کام چل رہا ہے در کھاتے کونسی یہاں پر سمگلنگ کر رہے ہو تم لوگ یہ آئی سی جی کارگو پر میری جوب ہے میں سکیورٹی انٹھانٹ ہوں یہاں پر اور یہ گاری کلیرس ایجنٹ نہیں ہے وہ دوزار اکیس کا اس کا کسٹم پاس بنا ہوا ہے بائیس کا بھی نہیں بنا ہوا یہ گاری میں نے کافی اچھا پہلے نکال دی اس کی میں نے اپنے اپنے اپسنوں کو ریپورٹ بھی کر دی تھی کہ یہ گاری اندر نہیں آئے گی ایجنٹ کی گاری تو الاؤ ہی نہیں ہے اور ایجنٹ بھی اس کا پاس نہیں ہے پروپر تو میں نے بہت دبا اپنی ڈیوٹی میں نکالی ہے آج بھی میرے سامنے سکیورٹی گارڈ نے چھوڑ دی اندر ہے تو میں اس کو ڈانٹا یہ سکیورٹی والے چھوڑ دیتے ہیں پرائیوٹ گارڈ وہ بولتے ہیں ہمیں یہ سلیم کہتا ہے چھوڑ دو تو میں نے اس کو بلک گاری نکالو باہر آج کہ سلیم میرے پاس آیا مجھے کہتا ہے گاری چھوڑو یا ستر گاریاں اور بھی ہیں تو میں نے کہا ستر گاریاں تو آپ مجھے نام لکھے دے دو سب کو نکال دیتے ہیں پاس بھی میں نے کہا آپ لوگ بناتے ہیں ہم تھوڑی بناتے ہیں ہمیں لسٹ دے دو گارڈوں کو جیسے پہلے دیتے ہو تو بولتا ہمیں ٹھیک ابھی میں مولویوں کو گھٹھا کرتا ہوں تو تمہارے پر توہینیں انسانت کا الزام لگاتا ہوں تو میں نے کہا لگا دو میں فیس کرلوں گی نہ میں نے کبھی کوئی گالی کی چھوڑ دیا نہ کچھ ہی میں نے کہا تمہیں گلت لگتا ہے کہ گاریاں زیادہ ہیں تو تم ان گاریاں کو نمبر خود دے اپنا بندہیاں کھڑا کرو وہ نہیں اندر آنے دے توہینیں انسانت کا الزام لگاتا ہوں میں نے کہا تم لگا میں خود ہی فیس کرلوں گی اب تو لگانے والے کو بھی پانیش ہونی چاہیے نا جھوٹا لگانے والا جو ہو اب یہ شہروں کے اندر اگر کوئی کرسٹین لیڈی انچارج بن گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توہینیں انسانت کا الزام لگ جائے گاری کا ایشو ہے میں نے کہا کہلوا دو اپنے افسروں سے کہلوا دو کنسرن جو بھی افسر ہے میں گاری چھوڑ دیں گی میں نے چھوڑ دیں گاڑی اور مجھے یہاں پر جو میری ڈپلائمنٹ ہوئی تھی ایک اپنے اور فضل من اللہ صاحب تھے ڈیریکٹر سیکیورٹی وہ ریٹائروں کے چلے گئے ہیں انہوں نے کی تھی کیونکہ میں اچھا گائم کرتی ہوں رول ایگریشن کے حساب سے اور یہ جب جاری دناتا کا شیڈ بنا تھا یہ میرے سامنے ہی بنا ہے میری دوہزار سترہ سے یہ پوسٹنگ ہوئی ہے اور سسپیکٹڈ پرسنز کو یا ایلیگل ایفٹیوٹیز کو ڈوکنے میں ہم نے بہت کام کیا یہ جو دیوار ہے کارگو کی آئیسی جی یہ میں نے ہی ریکمینٹ کر رہی تھی گریلز لگی تھی گریلز کے اندر سے لوگ چور کودتے تھے لوگ سامان لگی جفاس کرتے تھے ہی ریپورٹس بنا گئے ایک ہونڈور انہوں نے یہ دیوار بنوائی اور میرے کام سے وہ سیٹسفائیڈ تھے مینجمنٹ سیٹسفائیڈ ہے میرے بزنس کے سر بھی لیکن پروبیم یہ ہے کہ اپنے ہی لوگ گاڑیاں چھڑواتے ہیں اور مجھے یہ کچھ بھی کہنے ڈانٹ لیں ڈپڑ لیں بھائی کی طرح ڈانٹ لیں جیسے میرے گھر میں بھائی ڈانٹتے ہیں لیکن یہ تھوڑی ہے کہ تم نکتے ہیں میں نے تو کی بھی نہیں ہے گاڑی کا ایشو ہے یہ شہروں کے اندر ہی ہو رہا ہے یہ کتنا آسان ہے ان لوگوں کے لئے کہہ دینا کسی بھی کرسٹن کو یعنی کہ کرسٹن کبھی کوئی صحیح کام نہ کرے ڈیوٹی میں ان کی مرضی پہ چلتا رہے یہ مجھے کچھ بھی کہیں مجھے منظور ہے پر انہوں نے مجھے یہ ورڈ پول ہے اور شہری زندگی میں یہ ہو رہا تو گاؤں دے ہاتھ میں کیا ہو رہا ہوگا نہ کوئی میں نے کی ہے نہ کچھ میں نے گاڑ کو بنے جاؤں گاڑی نکالو اور گاڑی ابھی بھی اندر کڑی ہے موسیقی موسیقی